اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم عرنا الحق حقوں ورزقنا اکتبا وعرنا الباطل وباطلن ورزقنا القطاب محترم کو محسس مہمان سامین اکرام اور اسطزہ مدرس بیت السلام تمام طالبات کا میں آج کی اس محفل میں جو کہ مہنہ اجتماع اور ساتھ اساتھ انڈیپنڈنس رہ کی خوشیوں کے زمان کے ساتھ ہمیں گھٹا ہوئے ہیں تو آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسس سامین آج کا یہ دن ہمارے لئے بارہی خابل احترام اور خوشی کا دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دن ہماری دیش کی آزادی کا دن ہے آج ہماری ہمارا دیش دو سو سال تک ایک وقت میں انگریزوں کی غلامی میں گزار چکا ہے اس سے آزاد ہونے کے بعد تریتر سال ہم تکمیل کر چکے ہیں الحمدللہ عزیز دینی بہنوں آزادی سے پہلے ہمارا یہ دیش انگریزوں کی غلامی میں دو سو سال گزار چکا ہے یہاں تک کہ انگریزوں نے ان اسنا میں ہندوستانیوں پر ہر طرح کے مظالم کو ڈھایا ہر طرح کی تکلیفیں اور غلامی کی زنجیروں میں یہ دیش اتنے سال رہا پھر میری عزیز دینی بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں جذبہ آزادی بیدار فرمائی تو الحمدللہ میری دینی بہنوں اس ملک میں آزادی کے لیے کوششوں کی شروعات ہوئی جس میں اگر ہم الحمدللہ مسلمان فریڈم فیٹرز کا نام سب سے پہلے لیں گے تو اس میں کوئی کمی نہ ہوگی یہ ان کا حق خرار دیا جائے گا کیونکہ آج کی یہ آزادی جس کو پورا ملک سلیوریٹ کرتا ہے لیکن آج یہ حال ہے کہ جن شہیدوں نے جن اس خربانی کے لیے جن آزادی کے لیے کام کرنے والے جن شخصوں نے یہاں پر جو خربانیاں پیش کی انہی کی تاریخوں کو آج دھندلاہٹ میں ڈال دیا گیا ہے میری عزیز دینی بہنوں آج کا یہ دن ہم کیسے ان کے اس کارناموں ان کوششوں ان خربانیوں کو یاد نہ کریں اگر یاد نہ کریں گے تو شاید وہ ادھوری بات ہوگی تو آئیں دیکھتے ہیں ہم کہ جب دیش کی آزادی کے لیے ہندوستان نے کوشش کی تو میری عزیز دینی بہنوں اس وقت آزادی کے لیے ہاتھ اٹھا یعنی کہ آواز اٹھانے والوں میں کوشش کرنے والوں میں سر فہرست ہم کو جن مسلمانوں کا نام ملتا ہے وہ میری بہنوں تحریکی کے تحریک آزادی کی شروعات ہی خریباً سترہ سو پچھتر سیونٹین سیونٹی فی عیسوی میں شاہ سراج الدولہ نے کی ان کے بعد خریباً سترہ سو بیاسی یعنی سیونٹین ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور میں حیدر علی اور ان کے بعد اسی جستجو میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شیر محسور کے نام سے شہید ہوئے ٹیپو سلطان شیر محسور عزیز دینی بہنوں اس طرح ہم دیکھتے ہیں اور ونیس اور سترہ سو ننانو میں شیر محسور ٹیپو سلطان نے جب جام شہادت پیا پھر اٹھارہ سو تین میں یعنی کہ ایٹین تری میں شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی کے بیٹے شاہ عبدالعزید محدث دہلوی نے یہ فتوہ جاری کیا کہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف اب مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے تب میری عزیز دینی بہنوں مسلمانہ نے ہند نے اٹھارہ سو یعنی ایٹین ٹونٹی نین اٹھارہ سو انتیس ایسوی تک انگریزوں سے لڑتے رہے پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ ہندوستان کو تو ان کے بعد ان کے شاگرد شاہ احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے تحریک کی شروعات کی یہاں تک کہ دیش کی آزادی کے لیے کوششوں میں یہ بھی جاں بھاق ہوئے اپنے دیش کی آزادی کے کوششوں پر یہ شہید ہو گئے میری عزیز دینی بہنوں دیکھتے ہیں پھر ان کے شاگرد صادق علی انائت اللہ نے صادق پور سے تحریک کی شروعات کی اس سلسلے کو جاری رکھا لیکن تب انگریزوں نے جو کوئی بھی اس تحریک کا امیر بنتا اس کو کالے پانی کی سزا سنا دی جاتی تھی اس طرح کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد انگریزوں نے دہلی کو گھیر لیا دہلی جس وقت دہلی میں جو کہ حکومت تھی وہ تھی الحمدللہ وقت کے بہترین حکمرہ بہتر شاہ زفر رحمت اللہ علی کی عزیز دینی بہنوں کیونکہ یہ وہ شخصیت تھے شاہ زفر نے تحریکی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیا اس میں حصہ لیا جب انگریزوں نے دہلی کو گھیر لیا اور اس کام کو مشکل کر دیا اور میری بہنوں شاہ زفر کو گرفتار کر لیا گیا یہاں تک کہ ان کو کالے پانی میں رنگون یعنی کہ ان کو برما بھیج دیا گیا اور پھر شاہ زفر کے آگے دیکھئے انگریزوں کے ظلم و ستم کے یہ نظارے جس دیش کی آزادی کے لیے خربانی دینے والوں میں شاہ زفر مزفت یعنی کہ بہتر شاہ زفر رحمت اللہ علی کا جو معاملہ رہا ان کے نظروں کے آگے ان کے ایک نئی دو نئی چار بیٹوں کو گولی مار کر ختل کر دیا گیا عزیز دینی بہنوں پھر بھی ہندوستان میں آزادی کا کوششوں کے لیے سلسلے چلتے رہے عزیز دینی بہنوں اس زمانے میں ہندوستان ایک قومی ایک جہتی کا ملک تھا اور اس طرح کے آج کے جیسے ہم معاملات دیکھتے ہیں ایسے کوئی مذہبی یعنی کہ نائیت فاخیان اور کوئی ایسے معاملات نہیں تھے تو تمام ہی اتحاد کے ساتھ آزادی کی کوششوں کے لیے جدوجہت کر رہے تھے اور میری بہنوں دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد اسی طرح مولانا اشفاق اللہ خان نے بھی آزادی کے لیے کوشش کی یعنی کہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی تو ان کو فانسی چڑھ لگا دی گئی ان کی سزا فانسی لگا دی گئی اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر جب گاندی جی نے نمک آندولن نمک ستگرے کے نام سے آندولن کی شروعات کی تو مسلمانوں نے اس میں بھی بھرپور حصہ لیا جس میں میر عباس علی طیب خان عبدالغفار خان اور دو سو پچاس پتھان نے پتھانوں نے حصہ لیا اسی طرح تحریک یہ بھی چلی تحریک ریشمی رمال کے نام سے جس کے بانی جو تھے وہ عبداللہ سندی تھے جن کی جن کی خیادت میں مولانا محمد الحسن نے آزادی کی لڑائی لڑی عزیز دینی بہنوں اور طالبات یہ لڑائی ملکی اجتماعی لڑائی تھی سب مذاہب کے لوگوں نے جب مل کر اس کوششوں میں حصہ لیا تو انگریز یہاں تک مجبور ہو گئے کہ پھر ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو آج سے خریباً چھتر سال پہلے پندرہ آگشت کے دن انگریزوں نے یعنی کہ چودہ آگشت نیٹ انگریزوں نے جو ہے دیش کو اپنی یعنی کہ جو غلامی کے زنزیروں میں جکڑ کے رکھا تھا آزادی دے دی اور ملک سے لوڑ گئے تو میری عزیزو اس طرح ہندوستان ایک آزاد ملک ہوا جہاں پر الحمدللہ ہم سب کو تمام دیگر مذاہبوں کے لوگوں کو کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جمہوری ملک ہے ہر مذہب کا شخص یہاں پر رہتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے مذہبی طور طریقوں پر اپنے مذہبی احکامات کے حساب سے عمل کرتے ہوئے یہاں پر مکمل فنڈامیٹل رائٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ازازت دی گئی اور اس طرح الحمدللہ یہ ملک آزادی کے بعد ایک پرسکون ہوا میں ساس لیتا ہوا اس ملک کے باشندوں نے بہترین اور پرسکون زندگی گزاری تو میری عزیز دینی بہنوں یہ آزادی کی تاریخ کے کچھ سنیری یعنی کہ اوراق ہے جن میں خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمان فریڈم فیٹرز کی کچھ کچھ مختصر سے کارنامے ہم نے سنی ہے نام ہم نے سنی ہے الحمدللہ تو اس سے ہمیں اسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہم یعنی کہ اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے اس کا ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم جس ملک میں رہیں اس ملک سے ہم کو محبت بھی کرنی ہے اور اس ملک کے ساتھ وفاداری بھی کرنی ہے وہاں کے خوانین پر ہم کو اتبا بھی کرنا ہے یہ تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم ملتی ہے اسی پر میری بہنوں یہ واقعہ صیرت کا جبکہ ہجرت کے پہلے ہی سال جو مسلمانوں کے حالات پیش آئے تھے مدینہ میں مجھے بیک وقت یاد آ رہا ہے اور وہ یہ تھا کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانہ نے دین میں ہجرت کی تو میری بہنوں وہاں جانے کے بعد تقریباً مسلمانوں کی طبیعتیں اس لیے ناساز ہوئی مہاجرین کی کیونکہ آبو ہوا نہیں بنی تھی لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس بات کی وجہ سے بڑا دکھ محسوس کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ دیا ہے اس کی یاد ستاتی اور وہ اس کے وجہ سے بے چین ہو جاتے تب آپ دیکھیں گے تجلیات نبوت سیرت کی کتاب میں ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پڑھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی امت کے لئے اور دعا فرمائی یا دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے لئے مدینہ کے آب و ہوا کو مفید بنا دے یعنی کہ اس آب و ہوا میں ہم کو سکون دے ہمارے لئے اس کو سہتمند منع ہمارے سہتمند یعنی کہ ہم کو رہنے کے لئے اتمنان اتا فرمائی اور آپ نے دعا فرمائی اور اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت رکھی تھی مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اس دیس سے اس ملک سے محبت کرنے کی ہم کو یعنی کہ ہمارے دلوں میں جذبہ اتا فرمائی تو میری عزیزوں یہی تو وہ باتیں ہیں جو ہم کو سکھاتی ہیں کہ ہم بھی ہمارے یعنی کہ اسلاف نے اس ملک کی آزادی میں جو حصہ لیا ہے تو یاد رکھئے ہم بھئی چانس یہاں نہیں رکھے آزادی کے بعد جو ملک کے دو حصے ہوئے ہم جانتے ہیں آزادی سے پہلے یہ ملک صرف بھارت کے نام سے پہچانا جاتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں آزادی کے بعد ایک دو حصوں میں بڑھتا یہ ملک ایک طرف پاک ہوا تو ایک طرف ہند ہوا لیکن ہند میں رہنے والے مسلمان یہ جو ہم ہندی ہیں ہم اپنی خواہش سے ہندوستان میں ہیں ہم بھائی چانس ہندوستان میں نہیں رکھے بلکہ ہم بھائی چائس ہندوستان میں رکھے ہیں ہمارے اپنوں نے خوشی اپنی محبت اپنی خوشی کے طور پر اس ملک کو چنا ہے تو ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہم اس ملک کے تھے اس ملک کے ہے یہی ملک ہمارا ہے الحمدللہ عزیز دینی بہنوں شیروں کی طرح ہم لڑتے ہیں لے کر شہادت کے ارمان سولی پہ چڑے تیری خاطر آباد کیا ہر ایک زدان میرے بھی ہیں ایسی شان لحم ہر کوئی کہے مرے بھی ہیں تو ایسی شان لحم ہر کوئی کہے کہ ٹیپو سلطان جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں مٹ جائیں گے ان کے نام و نشان ہر لب پہ ہے نعرہ ہر لب پہ ہے نعرہ یہ دیش ہے ہمارا ہم ہندوستان ہم ہندی ہیں اور ہندوستان ہے ہمارا والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ کریم اما بعد واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین عزیز ناظرین تو آئیے اسی کے ساتھ میں مختصر سی دعا گو اپنے پروگرام کو تکمیل کریں گے اور پھر آج یعنی کہ انڈیبرنس ڈے یوم آزادی کے نام پر مدرس بیت السلام میں طالبات نے جو حصے لیے ہیں اور جنہوں نے کچھ گیمز میں حصہ لیا ہے ان کو بھی انعامات وغیرہ دیے جائیں گے انشاءاللہ اور جن طالبات نے پروژیکٹ وغیرہ تیار کیے ہیں ان تمام کو بھی انعامات سے نواز آ جائے گا تو آئیے آگے کے پروگرام کو آگے بنایں اس سے پہلے مختصر سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھیں اس لہاں اللہ آپ کی نشانیوں کی حفاظت فرمائے اور رب العالمین ہم تمام کو ہمیشہ یہاں پر خوددار باعزت زندگی عطا فرمائے باعیمان سنت اتباع کی زندگی عطا فرمائے اللہ اس ملک سے حاسدوں کے شرق کو دور فرمائے فتنہ پرزادوں کے فتنوں کو دور فرمائے اور رب العالمین ہمیشہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کی سلامتی عطا فرمائے سל اللہ للنبی سبحانہ ربؤ رب العزت اما یصفون والسلام والحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انکا تسمیر و تبلینا انکا تتواب الرحیم ربنا آتین فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و خینا عذاب النار سبحانہ رب کا رب العزت اما یصفون والسلام جزاک اللہ خیرن